السلام علیکم سو یہ ایک ریسپریٹری سسٹم کی ریویزن ویڈیو ہے ایلائیڈ ہیلتھ سائنسز کے لیے ہے یعنی بی ایسی ایمیلٹی نرسنگ فارمسی سٹوڈنس اینڈ ایلائیڈ ہیلتھ سائنس سٹوڈنس ازمشن یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ظاہر ہے یہ اب امتحان کے دن ہے تو یہ آپ لوگوں کو you know your stuff اور آپ اب صرف ایک ریویزن چاہ رہے ہیں اور ریویزن بھی آپ اس طرح سے چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کی تمام ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ ریوائز کر دیا جائے فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ چار ہیڈنگز ہوں گی ریسپریٹری سسٹم ویڈیلیشن گیس ایکسچینج اور ٹرانسپورٹ ریگولیشن اور ریسپریٹری سسٹم اور so we start from نمبر ون ریسپریٹری سسٹم ریسپریٹری سسٹم سے مراد کیا ہے یہاں پہ یعنی کہ انیٹمی اس کی اور جو فیزیکل ایسپیکٹس ہیں ڈیفرنٹ پریشورز کے اور والیمز کے وہ اس کا ایک اوورویو آپ کو دیا جائے گا اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ پرائیمری فنکشن کیا ہیں ریسپریٹری سسٹم کے تو مین فنکشن جو ہے وہ گیس ایکسچینج ہے ایٹمسفیر اور بلڈ کے درمیان یعنی ایٹمسفیر سے گیس اٹھانا اور بلڈ تک پہنچانا اور پھر بلڈ سے جو چیز جو گیس ہے جو باہر نکال نہیں ہے اس کو وہاں سے نکال کے ایٹمسفیر بڑھال دینا ٹھیک ہے ہومیو سٹاٹک ریگولیشن بھی ہے ایسیڈ بیس بیلنس ریسپریٹریشن کا ایک پورا فنکشن ہے پھر ایمیون فنکشن بھی ہے کہ یہاں پہ زہر ایک لائننگ لگی بھی ہے پوری اپیثیلیم ہے اور وہ اس میں ایمیون سیلز ہیں جو کہ آپ جب انہیل کرتے ہیں ایئر اس میں جو پیتو جنز اگر ہیں یہ ایریٹیٹنگ سبسٹانسز ہوتے ہیں تو وہ ایمیون سسٹم جو ہے لوکل ایمیون سسٹم اس کو کامبائٹ کرتا ہے اور افکورس ووکلائزیشن ہے اس میں بھی ریسپریٹری سسٹم ایک ہم جو آواز ہماری جو بات کرتے ہیں اس میں ریسپریٹری سسٹم ایک بہت کلیدی ایک بہت بنیادی کرتا ہے سو یہ تھوڑا سا اوورویو ہے اگین ریسپریٹری سسٹم اور سرکولیٹری سسٹم کا آپس میں بالکل جیسے برادرز ہوتے ہیں سسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کنیکشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آکسجن اندر آ رہی ہے کابن ایکسٹ باہر نکل رہی ہے یہ ریسپریٹری سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ ایکسچنج وہ ہو رہا ہے اس کو آپ ایکسچنج ون کہہ سکتے ہیں جو ایٹمسفیر اور لنگ کے درمیان ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ایکسچنج ہو رہا ہے پھر ایکسچنج نمبر ٹو جو ہے وہ جو لنگ میں آیا ہے یا جس نے جانا ہے وہ بلڈ کے ساتھ اس کی کیا ترتیب ہے سو فر ایکزامپل آکسجن اندر آ رہی ہے اور آکسجن پھر بلڈ پک کر رہا ہے اور ساری جگہ تقسیم ہو رہی ہے اور ایبینچولی تھرڈ ایکسچنج جو ہے وہ بلڈ جو آپ کا جسے آپ کہہ لیں جے کہ یوزر اینڈ ہے جو سیلز ہیں ان کو آکسجن چاہیے ہوتی ہے اور وہ کاربن ڈایکسیڈ پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈایکسیڈ پھر انہی سارے پات سے گزرتی بھی باپس الویلائے میں چلی جاتی ہے اور اس کو وہاں نکال دیا جاتا ہے تو یہ تین لیولز ایکسچنج ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے تو میں نے سوچا کہ یہ آپ کو ہیلپ کرے گی اووریو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ انہیٹمی آف لنگز اینڈ تھرسکی بٹی کی سمری کیا ہے تو یہ ایک اچھی سلائیڈ تھی اس میں جو لیفٹ سائیڈ ہے اس میں مسلز اف انسپریشن دکھائے گئے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ مسلز اف ایکسپریشن دکھائے گئے ہیں رمیمبر کہ دیورنگ نومل قوائٹ ریسپریشن جو انسپریشن ہوتی ہے وہ صرف ڈائی فرام کرواتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرنل انسٹر انٹرکاوشٹل سکیلین مسلز اور سٹرنو کلیڈو مائسٹرویڈ استعمال ہوتے ہیں جب آپ سٹرنویس ایکسسائز کر رہے ہیں اور آپ زور لگا کے انسپریشن کروا رہے ہیں یہ تینوں جو سیٹس ہیں مسلز کے یہ اس وقت استعمال ہوتے ہیں نومل قوائٹ میں ڈائی فرام ہی ہی انڈی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مسلز اف ایکسپریشن جو ہے وہ انٹرنل نوملی تو نومل قوائٹ بریدنگ کے دوران تو کوئی بھی ان میں سے یوز نہیں ہوتا وہ جو ڈائی فرام ہے اس کا ہی الاسٹک ریکوائل وہ واپس جلا جاتا ہے پیسیف تیورنگ ایکسپریشن اور کوئی اس میں انرجی نہیں لگتی اور بس ختم ہوئی بات لیکن اگر ایک سٹرنویس ایکسسائز آپ کر رہے ہیں تو ہاں پھر آپ کو ایکسٹر بوس چاہیے ہوتا ہے دیورنگ ایکسپریشن اس ویل اس کے لیے پھر ابڈامنل مسلز بھی ہیں اور انٹرنل انٹرکاستلز بھی موجود ہیں پھر ہم دورا سائز کو ریویو کر لیتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ہم لنگ کے اندر جاتے ہیں تو کیا سٹرکچر ہمارے ذہن میں آتے ہیں برانکائے ہیں پہلے تو ٹریکیا ہو گیا ٹھیک ہے اور ٹریکیا کی مختلف یہ پورا ایک لیندھ ہے اس کے بعد ٹریکیا ڈیوائیڈ ہوتا ہے پرائیمری برانکائے میں لیفٹ اور رائٹ میں ٹھیک ہے اور وہ پرائیمری برانکائے پھر آگے سیکنڈری برانکائے میں تقسیم ہو جاتے ہیں یعنی ان کی آگے فردر ڈیویجن ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو چیز جو ہے یہ کارٹلیج ہے تو یہ ریجٹ سٹرکچر ہے سارا ٹھیک ہے اور یہ یہاں تک جا رہا ہے تقریبا یہاں تک اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ برانکس ہے اور یہ تبدیل ہو گیا ہے برانکیول کے ساتھ یہاں سے آن ورڈز آپ کو بلو سٹاپ نظر نہیں آئے گا یہ برانکیولز ہیں جو آگے جا کے الویلائے کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں یہ وہ حصہ جہاں پہ کارٹلیج موجود نہیں ہے اس کی امپورٹنس آگے آئے گی اور اسی کو بلو اپ کیا گیا ہے یہاں پہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ برانکیول چل رہا ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ برانکیول آپ کہلائے گا اور برانکیول کے آس پاس اور یعنی برانکیول پہلے جا کے یہ ایلویلائے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایلویلائے بہت کل گریپس کی مانند ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پڑ چکے ہو اور یہاں پہ سارا اس سارے سٹرکچر میں گیاس ایکسچینج ہو رہی ہے اور ساتھ ہی آپ کو ان آٹمی دکھائی گئی ہے برانکیول آرٹری نرگ اور وین ساتھ ساتھ چل رہی ہے برانکیول کے اور آگے ڈسٹیبیوٹ ہو رہی ہے اور اس پہ آپ یہ برانکیول ویسلز ہیں اور ساتھ ہی آپ کو پلمری ویسلز بھی دکھائے گئے ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلمری آرٹری بلو میں کیوں دکھائی گئی ہے کیونکہ یہ ڈی اوکسیڈیٹڈ بلڈ لا رہی ہے ٹھیک ہے اور برانکیول بین جو ہے وہ ریڈ میں اس لیے دکھائی گئی ہے کہ وہ یہاں سے جب آکسیجنس میں آ جاتی ہے تو اس کو پھر ریڈ سے بارٹری میں آکسیڈیٹڈ بلڈ ہوگا اور بین میں ڈی اوکسیڈیٹڈ بلڈ ہوگا ہاؤیور جو پلمری سرکولیشن ہے وہ تو ہارٹ سے آ رہی ہے اس کا تو مقصد ہی ڈی اوکسیڈ بلڈ کو آکسیڈیٹ کرنا ہے تو یہ پھر آگے جا کے یہ ساری تقسیم ہو کے اس کے یہ دیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ غور کریں کہ آگے دا کے تقسیم ہو کے بالکل جو بچھیں ہیں ان کے بالکل اس کو سراؤن کرتی ہے اس کو انبلپ کرتی ہے تاکہ وہاں سے آکسیڈ اٹھائے اور وہاں سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو جو ہے وہ ریڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی آکسیڈیٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ پلمری وین کے ذریعے لیفٹ ایٹریم کی طرف چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھ رہتے ہیں کہ یہ ریسپریٹری ممبرین ہے یہ بلڈ بیسل ہے یہ اس کی کامن فیوز بیسمنٹ ممبرین ہے اس کے اوپر بلڈ بیسل ہے اس کے نیچے الویلر سپیس ہے یعنی یہ بیسیکلی ہم نے اس ایریا کو اس ایریا کو یہاں پہ بلو اپ کر دکھایا ہے مینگنفائی کر کے دکھایا ہے اوکے اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنڈکٹنگ زون اور ریسپریٹری زون میں کیا فرق ہے جیسے ہم پچھلی سلائیڈ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب ٹریکیا دو مین برانکائے میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو وہ برانکائے پھر آگے سمالر برانکائے میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں حتیٰ کہ یہ والی ڈیویڈزن جب وہ تقریباً سکسٹین ڈیویڈزن کر لیتے ہیں تو چھوٹے برانکیوز بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آگے ڈیوائیڈ کر کے یہ والا جو زون ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لاسٹ سلائیڈ میں میں ڈسکس کیا گیا یہ جو کارٹلیج ہائیلین کارٹلیج ہے یہ یہاں سے آن ورڈز غائب ہو جاتی ہے چیک ہے کیونکہ اس کا فنکشن اور ہے یہ کنڈکٹنگ زون ہے جیسے ابھی تھوڑے دیل میں بات کریں گے اور اس سے آگے جہاں یہ غائب ہو جاتی ہے یہ ریسپریٹری زون ہے چیک تو یہ اس کو ریسپریٹری برانکیولز کہتے ہیں اور ان کو الولائی کرتے ہیں اب کنڈکٹنگ زون اور جو ایکسچینج سرفیس ہے یہ ریسپریٹری زون اس میں کیا فرک ہے تو یہ فرک یہاں پہ درج ہیں ٹریکیہ اور پہلی جو سکسٹین جنریشن جیسے میں نے بھی کہا وہ کنڈکٹنگ زون میں آتی ہیں ان کا کام بیسیکلی ایر کو پروائیڈ کرنا ہے پیسج پروائیڈ کرنا ہے to the respiratory zone and from the respiratory zone back to the atmosphere ٹھیک ہے تو یہ کنڈکٹنگ زون ہے اس کی جو blood supply ہے یہ bronchial vessels ہیں اور یہاں پہ کوئی gas exchange نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بہت important point ہے respiratory zone last seven generations یعنی last seven جو اس کی جو شاخیں ہیں ان پہ مشتمل ہے ٹھیک ہے اس میں respiratory bronchioles ہیں یہ important بات ہے respiratory bronchioles اس کا حصہ ہیں alveolar ducts جو alveolar کے immediately اوپر ایک حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور alveolar خود یہ تین چیزیں ہیں جو respiratory zone کا حصہ ہیں ان کی جو blood supply ہے یہ pulmonary circulation ہے ٹھیک ہے یہ بھی important point ہے اور gas exchange یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے plura کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ plura دو طرح کے ہیں visceral and parietal plura اس cross section میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بالکل corner میں لگے میں ہے یہ plural membranes ہیں so basically جو thoracic bonny cage ہے اس میں اور lung کا جو tissue ہے اس کے درمیان کے حصے کو plural cavity کہتے ہیں یا plural space کہتے ہیں اور وہاں پہ دو جلیاں یا دو membranes ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو lung کی طرف ہوتی ہے اس کو visceral plura کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو chest cavity کی طرف ہوتی ہے اس کو parietal plura کہتے ہیں آپ سنہ سمجھ لیں اس کو کہ یہ دو membranes ہیں ان کے درمیان میں ہلکا سا fluid ہوتا ہے تو یہ help کرتا ہے lung کو chest wall کے ساتھ بغیر کسی friction کے move کرنے میں ٹھیک ہے ہاں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ pressure اس اس جگہ plural space کے اندر ان دونوں membranes کے درمیان pressure ہمیشہ negative رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ negative نہ رہے یہ positive ہو جائے مثال کے طور پر یہاں پہ air آ جائے خدا نہ خاصتہ یا یہاں پہ blood آ جائے یا پس آ جائے یا fluid بڑھ جائے تو یہ positive ہو جائے گا اور یاد رکھئے اگر plural pressure positive ہو جائے تو lung وہاں پہ اس کا ایک section یا وہ پوری یہ پوری collapse کر جائے گی lung جو ہے وہ کھلی رہتی ہے کیونکہ plural space میں جو pressure ہے وہ negative ہے یہ concept یاد رکھنے والا concept ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے ventilation کی سوی وینتیلیشن میں پہلے کچھ terms clear ہونی چاہیے یہ انسی کیوز میں بھی ایسا چاہ جاتی ہیں وینتیلیشن سے کیا مراد ہے وینتیلیشن یا جو آم زبان میں breathing کہتے ہیں وہ bulk flow ہے جو air کا جو atmosphere سے alveoli تک جاتا ہے یا پھر alveoli سے واپس atmosphere کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ air breathe in کرتے ہیں وہ جہاں پہ جاتی ہے وہ alveolar جو respiratory zone ہم نے بات کی وہاں تک جاتی ہے اس process کو ventilation کہتے ہیں ٹھیک ہے single respiratory cycle کہتے ہیں inspiration followed by an expiration spirometer کہتے ہیں یہ وہ instrument ہے جو کہ volumes لنگ کے volumes کو measure کرتا ہے چاہے وہ inspiration سے related ہو جا وہ expiration سے related ہوں ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کریں گے لنگ volumes بھی ہم نے آگے بات کرنی ہے تھوڑی سے ڈیٹیل سے کریں گے کہ یہ بنیادی طور پر چار قسم کے lung volumes ہیں Tidal Inspiratory Reserve Reserv M.H.G. آپ نے physics میں کئی دفعہ پڑا ہو گا however جو lung سے متعلق ہیں pressures وہ یہ تین ہیں اس لئے ان کو bolt کیا گیا ہے intra plural pressure جو plural space میں ہوتا ہے plural space ابھی ہم بیان کر چکے ہیں alveolar pressure وہ pressure ہوتا ہے اور ایک trans pulmonary pressure ہے اس کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو یہ تین pressures آپ کو آنے چاہیے ان پر MCQs آ سکتے ہیں تو یہ ہے وہ تھوڑی سی سلائیڈ یہ جو BS یا وہ students ہیں جن کو SQs آتے ہیں یہ ان کے لیے headings بھی ہیں ان headings کے اندر آپ لکھ بھی سکتے ہیں ان کو اگر یہ سوال آ جاتا ہے اور MCQs میں تو خیر یہ کسی طرح بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو inter ہے یہ اس پلورل سپیس کے اندر کا پریش ہے اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں جو نیگیٹیو ہونا چاہیے جو پوزیو ہو جائے تو پرولم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ایک اپرائیٹ انڈویجول میں یہ لنگ کے اپیکس پہ سب سے اس کی جو ایبریج ویلیو ہے ریسٹنگ پہ وہ مائنس 5 سیمٹی میٹر بارٹر ہے یہ میں آکے گراف میں شکر کروں گا یہ آپ کو یاد ہو جائے انشاءاللہ ایٹ ریسٹ ابھی آپ آپ اپنا انسپیریشن کر رہے ہیں ایک ایکسپیریشن کر رہے ہیں تو جو ریسٹنگ ویلیو ہے وہ مائنس 5 ہے یعنی مائنس 5 وہ سکشن پریشر ہے جو پلورل سپیس میں اینٹرو پلورل پریشر ایکزرٹ کرتا ہے لنگ پہ تاکہ لنگ کھلی رہے جیسے میں نے آس ٹائم بات کی ٹھیک ہے نمبر 2 پریشر ہے جیسے پڑھ چکے ہوں گے یہ پریشر کرتا ہے اور ایٹمسفیرک ایر اس میں کیونکہ یہ ڈکریز کرتا ہے تو ایر باہر سے سکن کر جاتی ہے ٹھیک ہے اور دیورنگ ایکسپیریشن یہ انکریز کرتا ہے داکہ پریشر بنے اور ایلویلائے کے اندر جو ایر بھری بھی ہے وہ باہر ایٹمسفیر کی طرف ریلیز ہو اور یہ کیسے ڈرائیب ہوتا ہے جب آپ پریشر میں سے پریشر کو نکال دیتے ہیں آلویل پریشر اٹریسٹ زیرو ہوتا ہے یہ میں یہاں بتانا بھول گیا آلویل پریشر اٹریسٹ 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 ٹھیک ہے اور اس میں سے جب مائنس کرتے ہیں مائنس فائیو مائنس فائیو یہ ہے ٹھیک ہے تو کیا آجاتا ہے مائنس مائنس پلس ہو جاتے ہیں تو یہ پلس ہے تو ریسٹنگ پہ جو ریسٹنگ لنگ ہے ابھی کچھ نہیں کر رہی نا انسپیریشن نا ایکسپیریشن ٹھیک ہے تو پلس فائیو سینٹیمیتر آلویل دیسٹینڈنگ پریشر اس کو لنگ کھلا رکھ رہا ہوتا ہے ٹرانس پلمری کا مطلب ہے تھو دلنگ سو اٹ ریسٹ دلنگ is being distended اٹ پریشر آف پلس فائیو سینٹیمیتر آف واتر جلدی سے ری کیاپ کرتے ہیں اٹ ریسٹ یہ مائنس فائیو ہوتا ہے انٹرپلور پریشر آلویل پریشر زیرو ہوتا ہے اور ٹرانس پلمری پریشر پلس فائیو سینٹیمیتر بوٹر ہوتا ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آسکتا ہے اور ایسی کیوز میں بھی آسکتا ہے اور یہ اس کا جو اتار چڑھا ہو ہے یہ ایکچولی ریسپریٹری سائیکل یعنی انسپریشن اور ایکسپریشن میں بدلتے کیسے ہیں چینج کیسے ہوتے ہیں یہ ہم آگے بات کرتے ہیں یہ ہے جناب وہ سائیڈ جہاں پہ ہم یہ بات کریں گے میکینیکل چینجز ان تھوراکس ایفیکٹ پریشرز اب یہ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ گرافت بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اے بی اور سی اے پہ ریسٹ ہے ریسٹ میں کیا دکھایا گیا ہے کہ جی لنگز ہیں دیار ریسٹنگ اونے ڈائیفرام یہ ڈائیفرام ہے اب آپ نے کیا کیا اب سمہاؤ آپ نے انسپریشن کی میں اس لئے لگایا ہے کہ نیکس سلائیڈ میں ہم تھوڑا سا اس میں بتا دیں گے کہ جی انسپریشن کا جو سگنل ہے یہ کہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے بیسے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے سو انسپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائیفرام ٹرگر ہوتا ہے یا کونٹریکٹ کرتا ہے تو اس کی جو ڈوم شیپ ہے وہ فلیٹن ہو جاتی ہے جیسی فلیٹن ہوتی ہے تو کیونکہ یہ بھی پلورا سے چپکا ہوتا ہے پلورا اب آپ کو یاد ہیں کون سے پلورا تو وہ جب یہ نیچے جاتا ہے نیچے کی طرف جاتا ہے تو لنگ جو ہے وہ نیچے کی طرف کھچتی ہے ٹھیک ہے اور دورنگ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریبرس ہوتا ہے الاسٹک ری کوئل کی بجا سے اپنا یہ صرف واپس ریلیکس کرتا ہے تو ایکسپریشن آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک بات کلیر ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان فیزیکل ایونٹس کا ٹھیک ہے پریشر پہ جو ہم نے پہلے بات کی exactly کیا اثر پڑتا ہے پلورل پریشر پہ الویلر پریشر پہ اور ٹرانس پولیمری پریشر پہ ٹھیک ہے ان فیزیکل ایونٹس کا جس جو اثر وولیم پہ تو کلیر ہے ظاہر ہے لنگ وولیم پہ نیچے آجائے گا یہ بات تو understood ہے ہاوری پر ان فیزیکل ایونٹس کے پیچھے جو پریشر چینجز ہیں وہ کیا ہیں یہ سوال بنتا ہے امتحان میں ٹھیک ہے یہ جو میرا ریٹ کرسر ہے یہ ادھر پڑ آگا ٹھیک ہے اس کا کورسپونڈن یہ 6 ہے 4 ہے تو درمیان میں 5 ٹھیک ہے اب کچھ نہیں ہوا ہم نے پہلے بات پڑھ لی ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ انспیریشن ہے انспیریشن کے دوران یہ پریشر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ مور نیگیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ٹھیک ہے اور یہ تقریبا منس 7 یا 7.5 تک نوربل لی جاتا ہے quiet breathing quiet breathing یعنی آپ کوئی اپنے کوئی exercise وغیر نہیں کی آپ آرام سے بیٹھے ہیں یا آرام سے لیٹے ہیں یا کھڑے ہیں کوئی exercise profile میں آپ نہیں ہیں normal quiet breathing کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے normal quiet breathing میں پلور pressure goes from 5 to approximately 7.5 centimeter of water during inspiration یہ بات یاد لتنے والی اور پھر expiration کرتے ہیں تو it goes from minus 7 back to minus 5 جو اس کی resting value ہے ٹھیک ہے تو بیٹا یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ minus 5 سے minus 7.5 پہ آیا اور during inspiration اور expiration minus 7.5 سے minus 5 پہ چلا گیا ٹھیک ہے یہ تو ہے straight forward alveolar جاتی ہے inspiration یعنی اس پہ دو phases ہیں پہلے نیچے جانا اور پھر اوپر جانا اور پھر expiration کے دوران بھی پہلے اوپر جاتی ہے پھر نیچے جاتی ہے یہ کیا Phrasing کرنے کے لیے یاد ہے ڈائی فرائم کو نیچے کیا تھا یہ دیکھو آپ نے نیچے کیا تھا ٹھیک ہے اب ڈائی فرائم کو جب آپ نے نیچے کیا لنگ پہلے اس وولیم پہ تھی جب آپ نے اس ڈائی فرائم کی یہ سیچویشن تھی آپ نے ڈائی دیا جیسے آپ نے اندر کا وولیم بڑھایا تو اندر جو الوی لائے تھے ان کا وولیم بڑھ گیا جب وولیم ان کا بڑھ گیا جب وہ چوڑے ہو گئے براڈ ہو گئے تو ان کا pressure زہر ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایر کا تو بھی کچھ نہیں میں وہ 0 سے 1 cm water تک جاتا ہے جیسے اندر suction pressure بنا جو air ہے باہر سے 760 mm hg پہ بیٹھی ہی ہے جیسے اندر منس 1 ہوا تو گرید گیا جی گیا نا فرم ہائیر تو لور وہ فورا اندر آنا شروع ہو گئے جی دیور ان سپریشن ایر اندر اس طرح سے آتی ہے ایر کو آپ اندر سکن نہیں کرتے کھینجتے نہیں ہیں کھینج سکتے ہیں لیکن نارمل آپ ایر کو سکن نہیں کرنا پڑتا کیوں نہیں کرنا پڑتا اس لئے نہیں کرنا پڑتا کہ جب آپ لنگ کے volume کو change کر کے allular pressure کو گھٹا دیتے ہیں تو ایر اس کو کھینج کے پھلایا تھا اب آپ لے کے جا رہے ہیں تو پریشر آئے گا پریشر ریجسٹر ہوگا پلس ون پہ جائے گا پریشر پڑے گا تو یہ ایر کو باہر کی طرف نکال دے گا یہ پریشر اور ویلیم جیسے پریشر بھی پریشر پر آ جائے گا تو الویول پریشر پریشر آ جائے گا یہ سمری ہے جناب کہ میڈیویری ریسپریری سینٹر 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 وہ ایکٹیو رہتے ہیں ہر وقت بلکل بیسے ہی جیسے ہارٹ میں ایسے نوڈ ایکٹیو رہتا ہے تو وہ لگاتار کام کر رہے ہوتے ہیں اور فرینک نرف کے ذریعے وہ ڈائیفرام کو ٹریگر کرتے ہیں یا سٹیمیلیٹ کرتے ہیں ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے انٹر کانٹر نرف کو بھی کے ذریعے ایکٹر نرف بھی انٹر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن دیورن نورمال وائٹ بریدنگ آپ یہ دیکھیں کہ بیسی دائیفرام پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو دائیفرام سپونٹینیس کونٹریک کرتا ہے جیسی دائیفرام کونٹریک کرے گا نیچے جائے گا تو تھوراسک وائیم کو بیٹے کیا ہوگا یہ پہ جواب ہونا چاہیے یہ آپ کو آنا چاہیے تھوراسک وائیم بڑھے گا لنگ نیچے کھنچ رہی ہے لنگ وائیم بھی بڑھے گا ٹھیک ہے اللہ پریشور کیا ہوگا اللہ پریشور کم ہوگا ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ہم صرف روائز کر رہے ہیں اور اس اللہ پریشور کم ہونے کی وائیسے اے فلو فلوز انتو دائیلویل ہے ساتھ ہی ایک سیکنس میں خاموش ہو جائے گی خاموش ہو جائے گی دائیفرام اوپر چلا جائے گا توراسک وائیم کم ہو جائے گا لنگ وائیم کم ہو جائے گا اللہ پریشور بڑھ جائے گا جس کی وائیسے اے لنگ سے باہر کو فلو کرے گی ٹھیک ہے ساتھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ compliance کیا چیز ہے very briefly it's ability of the lung to stretch compliance is چین اس کا formula کیا ہے delta v over delta p یعنی delta سے مراج change change of volume over change in pressure یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ compliance ہے جو بھی distending pressure آپ جس بھی pressure پہ lung کو distend کر رہے ہیں اور وہ distend ہوتی جارہی ہے اس کی ability کو compliance کہتے ہیں آپ اس کو very roughly layman terms stretch ability بھی کہہ سکتے ہیں لیکن stretch ability is not a scientific term compliance is a scientific term لنگ کی compliance کیا ہوتی ہے 200 milliliter per centimeter water of distending pressure یعنی ہر distending pressure کے ایک centimeter کے بڑھانے سے لنگ کو normal لنگ کو healthy لنگ کو 200 ml stretch کرنا چاہیے پھول نا چاہیے distend ہو نا چاہیے ٹھیک ہے ہاں جب ہم لنگ کو سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کی compliance 110 رہ جاتی ہے کیونکہ بہرحال thorax bones کا بنا ہو ہے تو وہ lung کی distensibility کو تھوڑا چیک کرتا ہے کیونکہ یہ بان ہو ہے تو یہ بات ہیں یہ یاد رہنی چاہیے یہ دو بڑے اچھے جملے ہیں یا آپ کو یاد دونے چاہیے اس میں آپ کے کئی mcq solve ہو سکتے ہیں high compliance lung stretches easily obviously بات ہے compliance زیادہ ہوگی تو زیادہ حرام سے stretch ہوگی اور low compliance lung does not ٹھیک ہے اب یہ compliance ہے دو factors ہیں جو lung compliance کو effect کرتے ہیں ایک lung کا natural elastic recoil ہے جو اس لئے recoil یعنی لنگ جو ہے اگر آپ کو کھلا چھوڑ دیں تو وہ contract ہوگی ٹھیک ہے وہ contract ہوگی کیوں contract ہوگی کیونکہ اس لنگ کا tissue ہے اس میں elastin اور collagen fibers بھرے ہو ہے ٹھیک ہے یہ وہ property ہے جو lung کی compliance کے against جائے گی لنگ پھیلنا نہیں چاہتی لنگ چاہتی ہے وہ سکڑے نیچرور اس کا recoil ہے ٹھیک ہے آپ اس recoil کے against جاتے ہیں inspiration میں جب لیئر of fluid ہوتا ہے جو line کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی fluid ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی وہ incoming air کے ساتھ ان touch کرتا ہے تو اس fluid میں ہلکا سا fluid ہوتا ہے اس میں بہار پڑی گی بالٹی میں کہ top surface پہ ہوگی جب آپ اس کو بہار رکھیں گے کپڑے دونے کے لیے ٹھیک ہے ن تو اگر alveolar service کے اندر جو fluid ہے اس میں surface tension create ہو جاتی ہے تو وہ alveolar کو collapse کرے گی تو یہ بھی آپ کے compliance کے against ہی جائے گا so in summary lung recoil کی جو property ہے وہ ایک تہائی one third ہے ان forces کے جو لنگ کو collapse کرنا چاہتے ہیں اور surface tension کی دو تہائی forces ان کے اندر fluid ہے وہ سارا جو ایک tension create ہوئی بھی ہوتی ہے تو two third surface tension forces ہوتی ہیں اور one third lung recoil forces ہوتی ہیں which tend to collapse the lung یا contract the lung یعنی اس کی stretch ability کے against کام کر رہی ہوتی ہیں تو جب آپ lung کو distend کروگے تو اس کے اور اس کے against آپ کام کروگے زیادہ جو ہے وہ surface tension کا مسئلہ ہوتا ہے require کا مسئلہ کام ہوتا ہے یہ اس کے clinical implications ہیں لیکن basically concept یہ بڑا important ہے clinical service میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو premature بیبیز ہوتے ہیں ان میں یہ surface tension والا مسئلہ normal بیبی میں نہیں ہوتا normal بیبی میں کیوں نہیں ہوتا کیونکہ جب تک وہ بان ہوتا ہے اگر وہ fully term mature nine months کے بعد بان کرتا ہے تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے surfactant یہ normal alveolar cells release کر رہے ہوتے بنا رہے ہوتے ہیں یہ surfactant جو ہے surface tension کو کم کرتا ہے however جو premature بیبیز ہوتے ہیں ان میں surfactant والا جو substance ہے وہ نہیں ہوتا اس لیے premature بیبیز کے lung جو جو بان ہوتے ہیں اور ان کو ایک support کی ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ mature نہ ہو جائیں اور surfactant بنانا شدو شیئر کیا تھا کہ چار lung volumes ہیں اور ان کی basis پہ چار ہی capacities بنتی ہیں now یہ spirometer ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے spirometer پہ ہی lung volumes measure کی جاتے ہیں ان کی basis پہ capacities بنتی ہیں اس میں یہ spirogram جس کہتے ہیں یعنی اس machines کا جو output ہے جو data ہے وہ یہ ہے یہ لگتا بڑا خوفناک سا ہے لیکن یہ بہت سمپل ہے اگر آپ اس پہ اور کریں تو یہ آپ کو پہلے یہ ریڈ ڈاٹ کو آپ فالو کرتے رہیں یہ اس کا بنیادی waveform چلتا رہتا ہے اگر آپ نومل بریدنگ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہے چیک ہے اب ہوتا کیا ہے جب آپ نومل برید کرتے ہیں in inspiration اور آپ expire کرتے ہیں normally تو تقریباً 500 ml کا فرق پڑتا ہے لنگ کے volume میں 500 ml آپ یہ لکھا رہا پر 500 ml آپ inhale کرتے ہیں you take into your lung اور 500 ml ہی آپ exhale کرتے تو بیٹا جی اس کو کہتے ہیں tidal volume اس کو VT usually books لکھتے ہیں T سے tidal V سے volume is the normal amount of air that you inhale and exhale during a respiratory cycle at rest quiet breathing کے دور آم یہ چیز ہو گئی اب آپ نے دیکھ ہے آپ نے دیکھ ہے کہ میں یہ دیکھ چاہتا ہوں یا maximum inspiration کے طوران کتنا volume اوپر lung میں مطلب accommodate کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ جو اگر آپ نے complete کھینچا سانس کو اچھی طرح کھینچے اندر maximum push کریں کہ inhale کریں maximum تو وہ جو اوپر جائے گا graph وہ ہے inspiratory reserve volume یہ IRV لکھا ہے یعنی tidal volume سے اوپر جتنا بھی maximum mount آپ inhale کر سکتے ہیں وہ سارے volume inspiratory reserve volume میں پہلے volumes کروا رہا ہوں تو ایک tidal volume ہو گیا number two کیا ہو گیا inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume یہ 3000 اچھا اب کیا کریں اب یہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ inspiration دیکھ لیا maximum inspire کرتے جب میں tidal volume نکالتا ہوں تو done very nice لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں maximum expiration کتنی کر سکتا تو میں پورے سانس کو باہر کی طرف کھینچ کے نکال اگر تو maximum میں جو نکال پاؤں گا وہ ہے expiratory reserve volume expiratory reserve volume ERB ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے inspiratory reserve volume ہو گیا اور expiratory reserve volume ٹھیک ہے اب ایک volume رہ گیا جس کو ہم کہتے ہیں residual volume یہ 1200 ml ہوتا ہے یہ یاد ارتھنے والی بات ہے یہ important mcb بن سکتا ہے جو residual volume ہے اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کھ نارمل expiratory reserve volume اور residue volume ان تینوں کی چاروں کی values آپ کو یاد ہونی چاہیں اب ان پہ بیس کر کے تھوڑی سی capacity بہت سمپل ہیں اور آپ مون کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ volumes یاد ہیں تو you can just have a pencil and just add two اور three اور جو جتنے بھی ہیں ان کو add کر کے آپ ان کے values نکال سکتے so tidal volume plus inspiratory reserve volume کو ہم ملا کہ کہ دیتے ہیں کہ جناب یہ inspiratory capacity inspiratory capacity ٹھیک ہے تو tidal volume کتنا تھا 500 تھا inspiratory reserve volume کتنا تھا 3000 تھا دونوں ملا 3500 ہو جائے 3500 ہو جائے ٹھیک ہے inspiratory capacity لیکن آپ یہ دیکھیں کہ conceptually یہ بات کیا بتا رہی ہے کہ آپ inspiratory capacity وہ capacity ہے جو آپ ki inhalation یہ جب آپ inhale کر رہے ہیں اس کی جو maximum آپ کھینچ کے بھی جو capacity ہے وہ 3500 ایک normal آدمی میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ وہ capacity اگر اس سے کم آرہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی problem ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ERV کو expiratory reserve volume کو اور residual volume کو ملا دیں تو اس سے کہتے ہیں یہ بہت important ہے functional residue capacity ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ایڈ کر دیا expiratory reserve volume کتنا تھا 100 1000 تھا ٹھیک ہے 1200 تھا دونوں کو ملا دیا یہ 2200 بن گیا ٹھیک ہے اور یہ اس کو ایک اور طریقہ ہے کہنے کو آجاتا ہے فرسی کیونکسی clinical implications بہت ہیں یہ فرسی وہ ایئر ہوتی ہے جو لنگ میں رہ جاتی ہے غور سے سنیئے جو لنگ میں رہ جاتی ہے at the end of a normal expiration at the end of a normal expiration normal expiration کے دوران کے بعد لنگ میں جو شہر رہ جاتی ہے جو ایر آب کچھ clinical disorders ہیں جس میں frc بھڑ جاتا ہے اور کچھ اور clinical problems ہیں جس میں frc گھٹ جاتا ہے اس لئے frc کا concept آپ کو ہو نا چاہیے تیسری چیز جناب ہم نے IC کر لی frc کر لی VC vital capacity vital capacity is IRV plus tidal volume plus ERV vital capacity ان تین ایڈیشن IRV tidal volume اور ER جو منور ہے یہ clinical practice میں بہت زیادہ کرایا جاتا ہے patient سے کہا جاتا ہے کہ آپ maximum سانس اندر کھینچیں اور تیزی کے ساتھ maximum سانس باہر نکال تو پوری لنگ آپ سمجھ لیے کہ اچھی طرح جنجوڑ کے چیک کر لی جاتی ہے زیادہ لمبی ہے تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے فیمیل سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں تو اس میں کم بھی ہوسکتا ہے تو ایوریج پی سیبن ہنڈر ایمیل آپ کے ذہن میں چاہیے سکس لیٹر بھی اگر ذہن میں ہو تو کوئی اتنا اکھلت نہیں ہے اب یہ بیٹے جاتے ہیں کہ جو ایئر اندر آ رہی ہے کیا وہ ساری کی ساری ہمارے لئے مفید ہے بینیفیشل ہے یا اس کا کوئی پارٹ بینیفیشل ہے اور باقی جو ہے یہ بات ہم کرنے لگے یہ دیکھ یہ تائیڈل والیم ایئر ہے 500 ایمیل آپ سمجھیں ایک بریتھ کو ہم نے فریز کر لیا اس کو مان لے ایسے میک بیلیف کریں ہم نے ایک بریتھ کو فریز کر لیا ہم نے بریتھ کو اندر لیا اور اس کو فریز کر ٹھیک ہے سماؤ اب یہ ٹائیڈل والیم ایئر ہے یہ ٹائیڈل والیم تو 500 ایمیل کی ہوگی اس کو بریک ہے اس مو سے اس میں یہ اس کا مو ہے میں بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا مو ہے ٹھیک ہے اور یہ ایٹمس ہے ٹھیک ہے یہ سے ایئر اندر آتی ہے یہ 500 ایمل کی جو بریتھ ہم نے فریز کی تھی یہ یہ پہلے ایئر کے مولیک جو شروع میں آگئے وہ 350 تک تو وہ ہیں جو اندر تک چلے جائیں گے اندر تک ٹھیک ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ شوگر رہا ہے یہ وہ ایئر ہے جو انسپائر کی گئی تھی اور فریش ایر ٹھیک ہے تو یہ اندر آگئی ہے لیکن اس کا جو یہ دم ہے 150 ایمل یہ آگے نہیں آ پائے کیونکہ آگے یہ لگا بات یہ ساری گاڑیاں سمجھ روڑ ہے تو یہ ساری گاڑیاں آگے رش لگ جو پیچھے 150 والی گاڑیاں ہیں یہ پیچھے رہ گئی تو یہ کنڈکٹنگ زون میں ہی رہ جاتی یہ ہے ایپورٹنٹ بات یہ ریسپریٹری زون تک چلی جاتی ہے اور یہ جو پیچھے مولیکی رہ گئے یہ کنڈکٹنگ زون میں ہی رہ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کنڈکٹنگ زون میں گیس ایکس چینج نہیں ہوتا یہ ایر گیس چینج میں حصہ لے گی یہ ایر بیٹا جی گیس ایکس چینج نہیں لے اس ایر کو ہم ایٹومی دیڈ سپیس دیڈ سپیس یعنی یہ ایر کا گیس چینج کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے یہ ایر زاہر ہے کسی ایر میں تو ٹریکی اور میجر برانک کو اکھپی کرنا ہے اس کے بغیر بھی کام نہیں چلنا ہوایور جو اس میں رہ گئی کنڈکٹنگ زون میں رہ گئی یہ ایر اندر پہنچ کے کامیاب ہوگئے گیس چینج میں یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے ریزیڈیو والیم شاباش ریزیڈیو والیم کی ایر ہے یہ پچھلی بریت سے ادھری بیٹھی بھی تھی تو بنیادی طور پر جب آپ دیپ آپ کو ملے گی ایک وہ ایر جو باسی ہے پرانی ہے پریویس بریت سے ہے پھر ایک فریش ایر ہے جو آپ ابھی ابھی اندر لائے ہیں اور وہ گیس ایر حصہ لے گی اور ایک اس فریش ایر کا حصہ کیونکہ گیس ایر حصہ نہیں لے گا اس کو آپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ونٹیلیشن ریٹس اس میں آپ کو دو چیزیں دیکھ نہیں ہوتی ہیں دو فرمولے ہیں جو میرا خیل سے یاد ہو چاہیے کہ ایک منٹیلیشن کتنی ہوتی ہے جو ٹوٹل ونٹیلیشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹائیڈل وولیم کو ملٹیپلائی کر دیں ریسپریٹری پر منٹ یعنی سکس لیٹرز ایک منٹ کے اندر آپ اپنے ٹوٹل لنگ میں وولیم ایر کا لاتے ہیں اور نکالتے ہیں دور انسپریشن ہے ایک سپریشن ٹھیک ہے ہم میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلو منٹ میں مجھ پتا لگ گیا کہ ٹوٹل لنگ میں کتنا وولیم آرہا نہیں اور کتنا وولیم باہر نکل رہ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میرے الولائے میں کیا ویٹ ہے جو گیس اکیس کیا کریں گی اپنے صرف اتنا کرنا ہے ٹائدل وولیم اس میں سے آپ نے ڈیڈ سپیس کو مائنس گیا اور باقی اس کو ذرا اس ہی سے دی مائنس ڈیڈ وولیم نکل گیا ڈیڈ سپیس وولیم نکل گیا مائنس ملٹیپلائے کیا بارہ سے تو فورٹی ٹو ہنڈ ایمیل پر منٹ آگے اچھا اب یہ کیا ہے اور اس کا بانتا ہے چھ لیٹر بیٹے ٹوٹل وولیم ہے جو ایر اندر آئی اور باہر گئی پر منٹ ٹھیک ہے اس میں سے 6 لیٹر میں سے 4200 ایمیل باقی جو رہ گئی تقریبا 1800 وہ یہ فرق تو اگر آپ نے پیشن کو کوئی سانس کا مسئلہ ہے تو آپ نے اس بھائی صرف ریٹ آف ویڈیلیشن نہ بڑھاؤ بلکہ ڈیپ بریتنگ کر کے ریٹ آف ویڈیلیشن بڑھاؤ گے تو الویولر ویڈیلیشن بڑھے اصل کام الویولر ویڈیلیشن کو انپروو کرنا ہے ان پیشن ریسپیری پیشن اب ہم آتے ہیں تیسری سیکشن پہ گیس ایکس چینج اور ٹرانسپورٹ اس دوران اس سیکشن میں ہم یہ کریں کہ لنگ ہم نے میکینیکل ایسپیکٹ دیکھ لیے کہ لنگ میں ہو کیا رہا ہے پریشن ویولیم چینجز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے لنگ کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ آکسجن کو ویلیبل کرے اور کاربون آکسجن جاتی ہے ٹھیک ہے اور کاربون ڈایکسیٹ بلڈ سے نکل کے لنگ میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ لنگ کا بلڈ کے ساتھ انٹریکشن ہے اچھا اب بلڈ کو کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ کچھ کام کرنے کی وہ ضرورت یہ ہے کہ آپ جب ٹیشو کی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ٹیشو کی تو ٹیشو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو آکسجن کی سپلائی دی جائے اور اس میں کاربون ڈایکسیٹ لگادر پروڈیوز ہو رہی ہے تو کاربون ڈایکسیٹ کو وہاں سے نکال لیا جائے ٹھیک ہے تو بلڈ اور ٹیشو کا آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ بی بڑا کروشل ہے ٹھیک ہے جو بلڈ فریش آکسجن لائیا ہے وہ ٹیشو کی ریکوائرمنٹ ہے اور ٹیشو دھڑا دھڑا کاربون ڈایکسیٹ بنا رہا ہے وہ بلڈ کیری اوے کر دیتا ہے تاکہ کو کوئی حسل نہ ہو اس کی اور کاربون ریکسیٹ لنگ کو چلی جاتی ہے اور وہ 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 سے باہر نکال دیتی ہے اور تو یہ تین چیزیں آپس میں دوسرا یہ ہم دیکھیں گے کہ بلڈ اور ٹیشو کے آپس کے کیا انٹر ایکشن ہیں ہی سو بیفور 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 جو آپ نے بات کی اس سے پہلے کچھ بنیادی کونسپ آپ کو کلیر ہونے چاہیے پلمری جو سرکولیشن ہے وہ دیفرن ہے سسٹمی سرکولیشن سے کیسے پلمری سے ان کا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ بہت کمپلائنٹ ہے یعنی یہ بہت سٹریچیبل ہیں بہت زیادہ سسٹیمک آرٹریز اور آپ یہ دیکھ لیے کہ سارے سارا رائٹ وینٹرکل کا جو سٹوک وولیم ہے وہ یہ اکوموڈیٹ کر پاتی ہیں کیونکہ یہ سٹریچ کر سکتی زیادہ سخت نہیں ہوتی ہے پلمری وینز بھی ڈیسٹینز بل ہوتی ہیں لیکن اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا جو کانسٹ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یاد رکھیں وہ یہ کہ جنرلی آپ سرکولیشن میں پڑھا ہوگا کہ جہاں بھی ہائیپ آکسیجن کم جاری ہوتی ہے یا بلڈ سپلائے کم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ویزو ڈیلیشن ہوتی ہے سسٹینک سرکولیشن میں یاد رکھئے کہ جہاں بھی ہائیپ آکسیجن کم ہوگی وہاں پہ ویزو ڈیلیشن ہو جاتی ہے تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے زیادہ بلڈ لے کے یہ بات یاد رکھئے گا ہائیور پلمنری سرکولیشن اس طرح سے ڈیفرنٹ ہے یونیک ہے کہ یہاں پہ لنگ میں کسی جگہ بھی ہائیپ آکسیجن ہو جائے وہاں کے ویسل کنسٹرٹ کر جاتے ہیں کہ ان ایریاس میں آپ نے بلڈ سپلائے کر کرنا بھی کیا ہے کیونکہ وہاں پہ تو صحیح طرح سے آکسیجن آئی نہیں رہی کیونکہ لنگ کا کام تو آکسیجن کرنا ہے تو ان جگہوں پہ جہاں پہ ہائیپ آکسی ہو گیا ہے جہاں پہ ایر ہی آرہی وہاں پہ آپ نے بلڈ سپلائے آپ نہیں کریں گے وہاں آپ ویسل کنسٹرکشن کر دیں گے تاکہ بلڈ کو ڈائی برٹ کر دیا جائے ان ایری میں جو بہتر طور پر ایر کو لے رہی ہے اچھا اس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ یہ ذرا ڈیٹیل کانسپٹ ہے لیکن کیونکہ یہ ریویجن لیکچرز ہیں تو اس میں مجھے کرنچ کرنا پڑے گا لنگ میں ایک چیز ہوتی ہے میں ذرا تھوڑے سی بتا دیتا ہوں کہ v is for ventilation q is for blood flow ٹھیک ہے اب اگر آپ لنگ کو دیکھیں یہ وہ سمری ہے جو میں کوشش کروں گا پوری کہ اس کو میں کمپریس کروں سو یہ ایک لنگ ہے اس میں تین زونز بتائے گئے ہیں اپیکس ان تینوں زونز میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس میں blood flow اور ventilation کا کیا فرق ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ اگر آپ بیس کو لے رہے ہیں اور بیس سے آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں مثال کے طور پر یہ وہ شخص ہے جس کھڑا ہو ہے اس وقت اس کے لنگ جو ہے کیوں ہائیس ہوگا آپ سمجھ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہارٹ ہے یہ ہارٹ کا اپروکسیمٹ لیول یہی ہوتا ہے لنگ کے تقریبا میڈل سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے یہاں پہ ہارٹ ہے جنات تو ہارٹ جب اپنا بلڈ سپلائے کرے گا تو اس لیول پہ کرے گا تو اس لیول سے بلڈ کو نیچے جانے کے لیے کوئی بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گ جیسے بلڈ ادھر پم کیا جائے گا وہ آرام سے نیچے والے زونز میں چلا جائے گا اس لئے جب آپ دیکھتے ہیں کہ بلڈ فلو آپ میجر کریں گے زون 3 میں تو وہ ہائیسٹ ہوگا ہائیسٹ ہوگا ٹھیک ہے زون 2 کو آپ ریفرنس لے لیجئے یہ ریفرنس ویلیو ہے اگر ریفرنس ویلیو اس والے ایریا کو لے لیں تو اس کے نیچے جو ایریا ہیں وہاں پہ بلڈ فلو ہائیسٹ ہوگا ٹھیک ہے ہائیسٹ جیسے جیسے اوپر جائیں گے بلکل ویسے جیسے اگر آپ کسی ایک کی پمپ لگانا پڑے گا یا پانی جو ہے وہ اپنی سطح پہ رہتا ہے پانی کو اگر اگنس گرائیوٹی چڑھانا ہے کسی اوپر والی جگہ پہ تو آپ کو پریشر یا کوئی ایکٹیو ٹرانس پورٹ میکنیزم بنانا پڑے گا ٹھیک ہے اب ہارٹ نے تو اپنا کام کر کے اس والے ایریا میں بلڈ پہنچا دیا آپ نے اس کو اوپر لکھے جانا ہے تو ظاہر ہے گرائیوٹی کی اگینس ہے ہارٹ نے پریشر تو لگایا ہے لیکن کمپیر ٹو دیز ایریا دیز ایریا ویل ہیف لور بلڈ فلو اگر آپ اس کو کمپیر گا تو obviously وہ فلو کم ہوگا اس کمپیر ٹو زون 3 یہ سب کمپیر کی بیٹے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایس ریفرنس تو زون 3 زون 2 has لور بلڈ فلو اگر مزیگی بات بتاؤ شاید آپ کو علی علم ہو اس بات کہ ایر اور فلویڈ ار بھی بن جاتا ہے سٹیم بھی بن جاتا ٹھیک ہے ن water تو water ہے water کو substance اگر سمجھ لیں تو اس کی solid form ice ہے liquid form water ہے اور steam اس کی gaseous form ہے ٹھیک ہے یہ concept اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایر بھی ایسے ہی بہیف کرتی ہے کہ ایر جب آپ یہ ہی ٹریکی اور برانکہ بھی ہے چلیں بنا بھی لیتے اس کو کیسے بنائیں یہ ہے وہ ٹریکی کے primary bronchus ٹھیک ہے یہ آپ کی لنگ میں یہ ایر جناب انٹر ہو رہی ہے یہ ادھر آ رہی ہے بلکل اسی طرح جیسے ہارٹ میں تھا جب ایر یہاں پہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ایر ادھر کو ایر کی ٹرانسپورٹ اس والے ایریا میں اس پوائنٹ سے نیچے اور اس پوائنٹ سے اوپر کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو اپر ایریا میں لور ایر ملے گی اور نیچے والے ایریا میں ہائیر ایر ملے گی بلکل ویسے بھی کم ہوتی نظر آئے گی یہ بیسک کونسپٹ ہے لنگ زونز کا اور وی اوپر کیو صرف اس کی ایک اگر آپ کر دیں وی کو اوپر رکھیں اور کیو کو اسے ڈیوائیڈ کر دیں تو وی اوپر کیو ریشو اگر آپ نکال لیں یہ کونسپٹ آپ پتہ لگ گیا تو وی اوپر کیو ریشو جو ہے وہ اپکل ایریا میں ہائر ایریا میں ہائی ایسٹ ہوگی اور جو لور ایریا ہے وہ اس میں لو اس ہوگی اگر آپ نے ان دونوں کی ریشو نکال لی وی اوپر کیو اپر ایریا میں زیادہ ملے گی صرف سمپل فرم اور اگر آپ ان دونوں کی ریشو نکال لی مطابق ان ایریا میں لو ملے گا دیکھ لی جے اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کو میرے خیال سے یہ والا جو پارٹ ہے اس ٹائیگرام کا یہ آنا چاہیے آپ کو سو سمری بیٹے یہ ہے کہ وی آور کیو اب آجاتے ہم گیس ایکس چینج پہ جو ہمارا مین مدہ ہے مین ایشو ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکس چینج سمرا کیا ہے ہماری ایکس چینج میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کون سے ایریا ہیں جہاں سے ایکس چینج ہوتا ہے میں یہ پہلے کپلری کی اور یہ ریڈ بلڈ سیل ہے آپ نے کیا کرنا ہے گیس ادھر لانی ہے اکسیجن اور یہ دیکھو یہ گیس آپ نے ادھر پہنچانی ہے تو گیس جب اکسیجن گزر رہی ہوگی تو وہ ایک دو تین اور چار میمبرین سے گزر رہی ہوگی درمیان میں تقریباً بلکل ہی کوئی فاصلہ نہیں ہے نورملی اور وہ آرام سے اپنے ریڈ بلیڈ سیل جو قریب سے گزر رہا ہے اس تک چلی جاتی ہے اس کو آکسیجن کرتی ہے بلکل اسی طرح کابن ڈائیک سائیڈ یہاں سے ٹرائیول کرتی ہے اور انہی لیئرز پہ لیکن ریورس ڈائیکشن میں ٹرائیول کر کے آلویل میں چلی جاتی ہے اس کو ریسپریٹری میمبرین کہتے ہیں اس کی لیئرز کبھی کوئی پوچھی جا سکتی ہیں تو آپ کو میں نے بتا دی چار لیئرز ہیں یہ بھی ضرور یاد رکھئے گا کہ جب اڈیما ہوتا ہے پلمنوری اڈیما جب ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے کہ تو کیا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ریسپریٹری میمبرین کی جو تھکنس ہے وہ ایک آپٹیمل قدرت نے اس کو آپٹیمل رکھا ہوئے بہت پتلا رکھا ہوئے بہت کو آپ ذرا تھوڑا سا لمبا ٹرائبل کرنا پڑے گا اصل مسئلہ پھر اکسیجن کا زیادہ آتا کیونکہ کاربن ڈیوزیبل ہے اکسیجن کو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اگر آپ ٹرائبل ٹائم بڑھا دیں اس کا یا ٹرائبل کا ڈسٹنس بڑھا دیں تو اس لیے ایڈیما is a big issue in medicine it's an emergency اور اس کا فورا تدارو کرنا چاہیے اب ہم بات کریں گے ہیمو گلو آکس جن رسوس کرو کی یہ بہت فیمس question ہے اس پہ کافی سوال آسکتے ہیں آپ کو ڈسکرپٹیو بھی اور ایم سی کیوز بھی ہم اچانک سے کیا بات کریں میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤن بتا دوں جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ لنگ ہے یہ لنگ ہے اور یہ چلیں اس کو بلڈ کر لیتے ہیں ریڈ میں بنا دی ہے میں نے یہ اس کو لنگ بنا لیتے ہیں یہ لنگ ہے جناب ادھر آپ کی ایر ہے اور یہ آپ کا بلڈ ہے کس قسم کا ریلیشنشپ ہے لنگ اور بلڈ کا تو بلڈ میں ہم جانتے ہیں کہ ہیمو گلوبن ہے بلڈ میں ہیمو گلوبن ہے ٹھیک ہے ہیمو گلو بن ہیمو گلو اس کو آپ ہیمو گلو بن مان لیں اور لنگ میں ایر ہے لنگ میں او ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا اور اس کا کیا ریلیشنشپ ہے یہ کیسے بیہیف کرتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے بیکاوز ہم نے اصل تو معاملہ یہ دیکھنا ہے کہ بلڈ کو لنگ میں لانے کا مقصد ہی ہے کہ اس کو oxygene کیا جائے اور کاربن ڈائیک سیٹ ریلیشنشپ بناتے ہیں یہ گرافیکل ریلیشنشپ ہے یہ ریفرنس کرو ہے یہ بنتی ہے جب آپ سمجھ جیسے آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ایک ریفرنس ویلیو دی ہوتی ہے مثال گراف پر آپ سی بی سی کروائیں تو آگے ریفرنس ویلیو دی ہوتی ہے کہ ملز میں سی بی سی نارملی رینج اتنی سے اتنی ہے فی ملز میں اتنی سے اتنی ہے صحیح ہے وہ سمجھ میں آگے بات اس کو ریفرنس ویلیو کہتے ہیں یہ ریفرنس ویلیو کی کرو ہے اس میں کیا کیا ہے کہ ہیمو گلو کو باہر نکال لیا ٹیسٹ ٹیو پر ڈال دیا اور اس کی zero saturation تھی ٹھیک ہے یہاں سے شروع کی ہے ٹیسٹ اور پھر اس ہیمو گلو بن کو آپ نے expose کیا ہے oxygen سے پارشل pressure of oxygen پہلے zero سے لے کر 140 تک لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ہیمو گلو بیہیو کیسے کرتا ہے اس کی saturation کو ہوتا کیا ہے جیسے آپ PO2 پڑھاتے ہیں اس جگہ PO2 بڑھ رہا ہے اس طرف PO2 بڑھ رہی ہے اور اس طرف ہیمو گلو بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا relationship is not linear یہ straight line نہیں بن رہی یہ آپ دیکھیں تھوڑا سا parabola بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے PO2 بڑھائیں گے اتنی ہی saturation بڑھے گی because graph یہاں پہ straight line ٹھیک ہے اور جیسے جیسے flat ہوتا جائے گا تو آپ کا زور زیادہ لگے گا oxygen کا لیکن saturation اس کے لحاظ سے اتنی نہیں ہوگی because hemoglobin کی جو chemistry ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے آپ نے this آپ نے یہ بھی یاد رکھ لینا ہے کہ جو flattened portion ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا جیسے لکھا ہے oxygenated blood leaving the lungs freshly oxygenated blood کی جو values ہیں وہ ادھر پائی جاتی ہیں they are found here on this reference curve کے اس حصے میں flattened حصے میں ٹھیک ہے یہاں پہ بھری بھی ہوتی ہے p.o.2 high ہوتا ہے کیونکہ وہ lung ہے اور اس جگہ جو steep portion ہے وہ والی values ہیں blood کی جب وہ tissue سے واپس آرہ ہوتا ہے دی oxygenate ہو چکا ہوتا ہے partial pressures drop ہو گئے ہوتے ہیں from in gluvin saturation drop ہو گئی ہوتی ہے اس لئے پڑھا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھ سکیں یلو میں کر لیتے ہیں اس کو یہ جو values ہیں یہ دونوں values آپ کو پتا ہو چاہیے کہ arterial blood of oxygen of 95 HP saturation is 97 یہ آپ نے دیکھ نا ہے 95 کہا کر کے 95 approximately ٹھیک ہے ادھر کر کے اب اس کو اگر آپ کھینج دیں یہ تقریبا یہاں پہ لے جائیں ٹھیک ہے یہ لے جائیں اور اس کو اب آپ ادھر کھینج دیں let's see if I can do that about this ٹھیک ہے بیٹا یہ بن لگ بھگ ہو جاتا ہے آٹیری بلڈ کا جو وہ ہے ایج بی سیچوریشن اور پی او ٹھیک ہے آٹیری بلڈ گیس جب آپ کبھی لیب میں اگر آپ کام کریں گے تو آپ ایک چیز دیکھیں گے اے بی جی اے بی جی اے بی جی یہ رائٹنگ کو کی معذرت سیمپل بلڈ گیس اس میں آپ کو پیٹے یہ نظر آئیں گی پی او ٹو آپ کو نظر آئے گا اور ایج بی سیچوریشن نظر آئے گی یاد رکھیے اگر آپ کو تھوڑا ایکس ٹھیک دیکھنا ہے کہ پی او ٹو کا مطلب ہے ڈیزول اوکسیجن ڈیزول اوکسیجن باؤنڈ اوکسیجن ٹھیک ہے یہ اس کا ایک اور کہنے کا طریقہ ہے یہ بات یہی ہے صرف اس کو وولیم پرسنٹ ایک سپریٹ یونٹ ہے اس کے طور پر بھی آپ ڈیپکٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو اوپر کے دو سٹیٹسٹکس ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات ہو گئی اب ہم اس کو بلو پر لے آتے ہیں کیونکہ ہم وینس بلڈ کی بات کر رہے ہیں تو وینس بلڈ 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 کر جاتا ہے 95 سے 40 تک ٹھیک ہے تو پی و در گیا یہ یہاں کھینچا اور تقریبا یہ 75 میں یہ تھوڑا در ہو گیا تقریبا 75 پر پر آپ کو یہ آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ خیر آگے وہی ڈیٹیل ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو وینس بلڈ میں پی و 95 سے ڈراب کر کے 40 ہو جاتا ہے اور HP سی 97 سے ڈراب کر کے 75 ہو جاتی ہے یہ آپ کو یہ پتا ہونی چاہیے یہ ضروری ہے اور یہ ساری پلوٹنگ جو ہے یہ ہیموگروبین آکسیجن ڈیسوسیشن کرف پہ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس ٹوپک کو ریپ اپ کریں گے اس والے پوائنٹ سے کہ شفٹ ہوتے ہیں کچھ رائٹ ورڈ شفٹ ہوتے ہیں کچھ لیفٹ ورڈ شفٹ ہوتے ہیں شفٹ سے مراد ہے یہ نارمل کرو بنی ہے یہ صوری لائن میں ٹھیک ہے رائٹ کا مطلب ہے اس کرو کا رائٹ تو یہ ہی بنتا ہے نا رائٹ یا ڈاؤ یا پھر اس کرو کا لیفٹ یا اپ ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم سے یوز آسکتے ہیں کہ وہ کنڈیشن کیا ہیں وہ کاؤز کیا ہیں جو کہ رائٹ ورڈ شفٹ کراتے ہیں یا لیفٹ ورڈ شفٹ کراتے ہیں اچھا اب اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا سمپل سا طریقہ ہے اور وہ کچھ اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہ جو چیز ہے خاص اور پر جو پہلی تین چیزیں ہیں یہ کہاں پہ زیادہ نظر آتی ہیں ٹیشوز میں یا لنگ میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ زیادہ پی سیو ٹو پارشل پریشر آف کاربن ڈائیکسائیڈ یعنی کاربن ڈائیکسیڈ جہاں بن رہی ہے اس کا پارشل پریشر وہیں زیادہ ہوگا تو یہ لنگ میں تو نہیں بن رہی یہ بن رہی ہے ٹیشوز میں تو جب بلڈ ٹیشو میں جاتا ہے جب بلڈ فریشلی آکسیجنیٹ ہوکے ٹیشو میں جاتا ہے تو اس محلے میں اس ٹاون میں اس کو کیا ملتا ہے اس کو یہ تین چیزیں ملتی کیا کیا ملتا ہے انکریز کاربون ڈاکسیڈ انکریز ہائیڈروجن آئنز یعنی لو پی ایچ کا دوسرا مطلب یہ کہ ایسیڈک کیونکہ وہاں پہ ہائیڈروجن آئنز بن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیمپریچر بھی ہائے ہوتا ہے بیکاوز ایک 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 ٹیشو ہے اس بی ایمار ایک 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 ہیلڈی ٹیشو کو ذہن میں رکھ ہے جو کاربون ڈاکسیڈ بھی بنا رہا ہے جو ہائیڈروجن آئنز بنا رہا ہے اس کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہیمو گلوبن کا ریلیشن شپ ہے آکسیجن کے ساتھ آپ اس کو اسی طرح سے یاد کر لو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تھوڑا سا گڑ بڑ ہو جاتا ہے اس میں درار پڑ جاتی ہے اس سے جان چھوڑانا چاہتی ہے تو ہیمو گلو مولیکیو بکمز انسٹیبل آکسیجن از ریلیس ٹھیک ہے سو یہ بات یاد اٹھنا کہ ان تین چار کنڈیشن میں رائٹ ورڈ شفٹ ہوتا ہے اور اس کا اگر میں ایک جملے میں کہ ایک 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 اور بات اپنے یاد رکھنی ہے کہ اس بات کو ایک نام ہے بوہر ایفیکٹ بوہرز ایفیکٹ اس کا نام بوہرز ایفیکٹ ہے یعنی ان لوگوں کی موجودگی میں ایک ایک ہیموگلوبن کی ایفینٹی کا کم ہو جانا بوہرز ایفیکٹ کہلاتا ہے یہ آپ نے کر لیا اس کا بلکل میرر آپ یاد کر لیں وہ یہ کنڈیشن ہیں ٹھیک ہے اس کی ایفینٹی کو بڑھا دیتے ہیں اس کی ایفینٹی اور ہیموگلوبن کے بان کو اور ٹائٹ کر دیتے ہیں میں ہیموگلوبن کی جو ایفینٹی آکسین کے لیے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو ایڈالٹ ہیموگلوبن اے ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب ہم جاتے ہیں آخری پوائنٹ پہ اس سیکشن کے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کاربن کر رہا ہوتا ہے وینس بلڈ میں جو پارشل پیشر ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کا وہ 45 ہوتا ہے اور آرٹی بلڈ میں کم ہوتا ہے چیزیں یاد رکھنی چاہیے آپ کو کاربن ڈائیک سائیڈ بلڈ میں جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہیموگلوبن سے باؤنڈ یہاں پہ کاربن ڈائیک سائیڈ بند رہی ہے ٹھیک ہے یہ آگے ہے جناب آپ کا ربی سی پلازما میں ڈیزول ہوا ربی سی یہ پلازما ہے یلو سٹف یہ ربی سی ہے تو آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے جیسی آیا اس میں آکسیجن لدی بھی ہے آکسیجن تو لائد ہے نا آپ یہاں پہ ٹھیک ہے آکسیجن اب ریلیز ہونا چاہ رہی ہے تو بہر ایفیکٹ کیا کہتا ہمیں بہر ایفیکٹ ہمیں کہتا ہے کہ جناب اس جگہ کا جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے اس جگہ کا جو تیمپریچر ہے اور اس جگہ جو ہائیڈروجن آئینز ہیں یہ ساری چیزیں شوہ نہیں کیوئی یہاں پہ صرف کاربن ڈائیک سائیڈ ہوگی ہے یہ چیز انڈیوز کرے گی کہ آکسیجن یہاں سے نکل جائے اور ٹیشوز میں چلی جائے اب ہی ہم نے پڑا یہ بہر ایفیکٹ ہائیور کاربن ڈائیک سائیڈ کیا ہوتا کاربن ڈائیک سائیڈ کیا کرتی ہے کہ آتی ہے پہلے پلازمہ میں ڈیزول ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آر بی سی اس کے آر بی سی کے اندر بھی ڈیزول ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کچھ ہیموگلوبن سے بائند ہو جاتی جیسے ہم نے ایدھر ذکر کیا تقریبا 23% ہیموگلوبن سے باؤن ہو جاتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو وہ کام کرتی ہے وہ ہی کرتی ہے کہ وہ وارٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتی ہے بڑا فیموس ریاکشن ہے کاربن ڈائیک سائیڈ پرس وارٹ کاربونک این ہائیڈریز انزائیم ہے اس کی موجودگی میں جناب یہاں بس نے نہیں دکھایا وہ H2CO3 بنتا ہے اور H2CO3 dissociate ہوتا ہے into hydrogen and bicarbonate this is the predominant form of carbon dioxide carriage in the blood as bicarbonate آئیں ٹھیک ہے اوکے اور جب یہ تو ہو گیا ٹیشو پہ جب یہ بلڈ اسی طرح سے لدہ با کاربن ڈائیک سائیڈ 45 mHg پریشر کے ساتھ یہ لنگ میں جاتا ہے اب لنگ میں کیا ہوتا ہے لنگ میں اس کا ریبرس ہوتا ہے یعنی اس سارے کو اب ریبرس کر دیں اس کا ریبرس ہوتا ہے اور کاربن ڈائیک سائیڈ ریلیز ہو جاتی ہے یہ یہاں سے ریلیز یعنی یہ ریبرس ہو گیا یہ واپس کاربانک ایسٹ بنا کاربانک ایسٹ جو ہے وہ موٹر میں اور کاربن ڈائیک سائیڈ میں ڈیوائیڈ ہو گیا کاربن ڈائیک سائیڈ فری ہو گئی تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس چیز کو اس چیز کو ہیل ڈین ایفیکٹ کہتے ہیں ہیل ڈین ہیل ڈین ایفیکٹ کیا ہے ہیل ڈین ایفیکٹ ہے بیٹے ہیل ڈین ایفیکٹ ہیل ڈین ایفیکٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ہیل ڈین ایفیکٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ کو انلوڈ ہونے میں بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے لنگ میں کیونکہ آکسیجن کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے پریشر زیادہ ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے پروپر کاربن ڈائیکسائیڈ کو ربی سی میں سے ہیمو گروبن میں سے ریلیز کرانے کے لیے اور اس چیز کو اس ایفیکٹ کو ہیل ڈین ایفیکٹ کہتے ہیں اور بہور ایفیکٹ کیا تھا بہور ایفیکٹ اس کا سمجھ لو آل موسٹ ایفیکٹ ہے لیکن یاد رکھنے کے لیے کافی ہے کہ in the presence of high carbon ڈائیکسائیڈ hydrogen and temperature یہ وہ conditions ہیں جو ضروری ہوتی ہیں oxygen کو ہیمو گروبن میں سے نکال کے tissue میں ڈالنے کے لیے so finally ہم last component پہ آگے ہیں regulation of respiration یہ ہم دیکھیں گے کہ respiration کو control کون کرتا ہے generate کون کرتا ہے اور effect کون کون کرتا ہے کیا کیا structures کرتے ہیں so یہ overall summary ہے basically اس کے دو controls ہیں central control اور peripheral control اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس کے ایک اور طریقہ پڑھنے کا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں central control کا مطلب یہ ہے کہ جو cns کے اندر ہیں وہ کیا کیا ہیں cns کے centers ہیں cerebral cortex جو highest center ہے اور یہ voluntary ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے respiration کو alter کر سکتے ہیں اپنا سانس بھی روک سکتے ہیں اپنا سانس آپ خود سے تیز بھی کر سکتے ہیں alter بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی ability کہاں سے آتی ہے cerebral cortex سے آتی ہے اس کے علاوہ جو subconscious ہیں جن پر آپ کوئی voluntary control نہیں ہے جو main centers ہیں جن کی وجہ سے یہ automatic رہتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ automatic ہی ہے وہ ہیں cns centers جو کہ brain stem میں واقع ہیں medulla اور poms ان کے بارے میں مطلب جنہیں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ very importantly یہ جو cns centers ہیں medulla اور poms کے پاس یہاں پہ قریب ہی کچھ اور بھی important ایک installation پڑی بھی ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں chemo receptors اور ان کا نام ہے central chemo receptors central سے مراد یہ کہ وہ cns کے اندر ہی موجود ہیں they are near medulla and poms یہ بات یاد اتنے والی ہے چیک ہے اور جہاں تک بات ہے peripheral کی تو وہاں پہ peripheral chemo receptors بھی ہوتے ہیں لیکن وہ مختلف ہیں وہ circulation کے اندر موجود ہیں bifurcation of carotids اور ایوٹا میں موجود ہیں جبکہ central chemo receptors پانز اور میٹلہ کے پاس brainstem کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ دونوں یہ یہ main فرق ہے اس کی ایک اور طریقہ ہے اس کو اس کو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی nervous control versus chemical control جس پہ باقی جو دو پوائنٹس دین پوائنٹس ہیں وہ slides وہ ان اس طرح سے میں نے ان کو arrange کیا ہے کہ nervous control کیا ہے nervous control یہ ہے جہاں پہ بات آ رہی ہے brain کی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں brain کی اپنے centers کی اس کو nervous control کہہ دیتے ہیں تو اگر ہم یہ کرنا چاہیں یہ چیز یہ اس میں جو ہے یہ nervous control کہلائے گا چیک ہے اور یہ جو ہے یہ chemical control کہلائے گا nervous control chemical control nervous control میں cns کے اپنے centers آ جاتے ہیں chemical control میں cns کا ایک center ضرور ہے جسے آپ central chemo receptors کہتے ہیں لیکن it responds to chemicals اور pericural chemo receptors بھی it responds to chemicals جو اپنا brain کے اپنے جو ہیں metal اور ponds ان کا chemical سے direct کوئی تعلق نہیں ہے وہ action potential میں deal کرتے ہیں جبکہ chemical receptors جیسے ہم بات کریں گے blood gases میں deal کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک دو چیزیں ہو گئیں یہ اس کی graphical representation ہے اس میں آپ جو main آپ نے اور کرنا ہے وہ یہ ہے یہ چیز ہے یہ والا area respiratory centers جو meddler ponds میں ہیں اب ان پہ کون کون اثر کر رہا ہے ان پہ مختلف چیزیں effect کرتی ہیں اس پہ اپنا یہ voluntary control ہمیں celebrant کی بات یہ کنٹرول کر رہا ہے اس میں کئی ایسے mecano receptors ہیں وہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں ان کو muscle ہم بات کر لیں کہ output یہ ہے کہ یہی وہ centers ہوتے ہیں جو ہم نے شروع میں بات کر رہے تھے جو کہ motor neurons کے ذریعے آپ جو muscles of respiration ہیں ان کو control کرتے ہیں وہ جو آپ spontaneous لیتے رہتے ہیں اللہ آپ کی سانس میں برکت تے وہ basically in ponds اور meddler میں جو centers بنے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اس کی output ہے جس کی آپ spontaneously سانس لیتے ہیں ڈائیفرام بھی اس کے اندر ہوتا ہے انٹر کانٹر بھی جتنے ہی muscles of respiration ہیں ان کے under control ہوتے ہیں میڈل اور پانس کے ریسپری ایڈوائیس آ رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اور پھر اصل میں یہ boss ہیں اور یہ پھر اپنا output دیتے ہیں اور lungs کے جو 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 muscles ہیں وہ اس لحاظ سے اپنے جو effort ہے اس کو adjust کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل بات کرنا تھے نروز کنٹرول کی نروز کنٹرول میں یہ اچھی ڈائیگرام ہے اس میں یہ دکھائے گیا ہے کہ جناب یہ برین سٹیم آ رہی ہے یہ پانز ہے اور یہ میڈلہ ہے اس کا جو بلو اپ ہے وہ یہ پورا پانز ہے اور یہ میڈلہ آ رہا ہے پانز میں اور میڈلہ میں ریسپیری سنٹر موجود ہیں کون کون موجود ہے اس کے نام ہے یہ آپ کو بس یاد کرنے ہے پانز میں اوپر کی طرف ایک جگہ ہوتی ہے اس کو نیومو ٹیکسک سنٹر کہتے ہیں اور اس کے نیچھے ایک جگہ ہوتی ہے اس کو اپنیو سٹک سنٹر کہتے ہیں اس کے اس کو ڈی آر جی بھی کہتے ہیں یہ بیٹے یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن یہ بہت بڑی کام کی چیز ہے اور وی ریسپیریٹری گروپ یہ جو اس کے آگے پڑھا ہو ہے سو وی آر جی یہ ہے دی آر جی یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑی سی اورینتیشن ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھ لیے تیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ نمبر ون ہم نے ڈی آر جی ڈی جی جو ہے وہ inspiration ramp signal generate کر آپ سمجھ دیجئے جو heart میں ایسے node کام کر رہا ہے جو pace maker ہے آپ سمجھ آپ کی respiration کا pace maker ہے وہ یہ بھائی سب ڈی آر جی کیونکہ ramp signal کہتے ہیں وہ signal جو spontaneously آپ کے ڈی آر جی سے نکلتا جاتا ہے یہ deep polarize automatically ہوتے رہتے ہیں مطلب یہ ہر وقت start رہتے ہیں یہ ہر وقت active ہوتے ہیں اور یہ ریم signal بنا رہے ہوتے ہیں یہ ریم signal کچھ اس طرح اور 9th cranial nerve سے آرہ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا this is anatomical detail output phrenic nerve سے یہ diaphragm کو جاتا ہے diaphragm آپ کا main inspiratory muscle ہے at rest ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں اب ہم صرف اس کو connect کر رہے ہیں برین کے ساتھ ٹھیک ہے تو DRG بیٹے بہت ضروری چیز ہے یہ آپ کو پتا ہو چاہیے یہ main ram signal generator ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں VRG کی تو VRG جو اس کے آگے پڑھا ہوتا ہے یہ بھی یہ دونوں چیزوں میں یہ تو inspiration میں deal کرتا ہے یہ inspiration اور exploration دونوں میں deal کرتا ہے اور یہ usually exercise کی بھی help کرتا normal quiet breathing میں نہیں کرتا normal quiet breathing کام ہے صرف آپ کے اس کا vrg کا کام exercise میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو پانس کے ریسپریٹری اس میں اپنویسٹک سنٹر ہے اپنویسٹک سے آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ آپ جو جمعائی نہیں لیتے جو آپ یاد رکھنا ہے تو یہ اس ٹیمیلیٹ کرتا ہے ایک ڈیپ پرولانگ انسپریٹری گیسپ گیسپ کہتے ہیں جو آپ بڑی سی جمعائی لیتے ہیں بڑا سا یاد کرتے ہیں آپ نے بس یاد رکھنا ہے یاد کرانے کا جو منور ہے اگر اپنیسٹک سینٹر ایکٹیویٹ ہو جائے تو یاد کرانے مانور کی طرح ایک ریسپریشن کو ایڈجیسٹ کرتا ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز نہیں ہیں ہم یہ اندازہ صرف لگا سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آکسجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اپنیسٹک سینٹر اس سمجھ لیجائے جو ہے وہ پرنسپل ہے سکول کا وہ انیبیٹ کرتا ہے ریسپریشن کو اور ریگیلیٹ کرتا ہے کوئی چیز بڑھنا جائے نہ بہت زیادہ کھلا دیں لنگ کو نہ ریسپریٹری ریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کر دیں کہ لنگ ڈیمیج ہی ہو جائے تو آپ سمجھئے پرنسپل صاحب ہیں یہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور آخر میں جناب علی بات یہ ہے کہ ہر چیز بہرحل آپ کے کنٹرول میں ہے سیریبل کارٹیکس وولنٹری کنٹرول ہے باقی ساری کہانی جو ہے لیکن ایک چیز آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ اس ہے جیس بات کنٹرول 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 میں سمری یہ ہے کہ جو سینٹرل کیمو ریسپٹرز ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو پیریفر کیمو ریسپٹرز جیسے میں نے کہا کیرات اور ایوٹک باڈیز کے پاس پاس موجود ہوتے ہیں اب یہ جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سینٹرل کیمو ریسپٹرز ہیں وہ ان کے سٹیمولیس ہیں انکریز ہائیدروجین آئین ایڈ ڈگریز پی ای ایئی انکریز ہائیدروجین is the same thing اور انکریز پی سی ای سو جب پی سی بڑھ جاتی ہے یا ہائیدروجین آئین بڑھ جاتے ہیں تو جو ہیں یہ سٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں سٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں یہ میں پلس بنانے کی کشت کی آرائیٹ اوکی تو یہ بات اپنے بیٹے یاد رکھنی ہے غور کرنا ہے اس پہ چھیک ہے اس کے بعد ایٹس ایک دکلہ یلو آپ پیریفل کیم ریسپٹرز کی بات کر لیں پیریفل کیم ریسپٹرز کی جو سٹیمیل آئے ہیں وہ یہ ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ میں اس کو تھوڑا سا اور آیا کرتا ہوں آپ نے فرس ٹائم ذکر دیکھا ہے آکسیجن کا یہ آکسیجن ہے جناب اور ویری انٹرسٹنگلی آپ نے محسوس کیا یا نہیں کیا سینٹرل کیم ریسپٹرز میں آکسیجن کا کوئی کام نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے پیریفل کیم ریسپٹرز میں اس کا کام ہے اور وہ بھی جب یہ ڈراب کر جائے اپنے نارمل لیبل سے نائنٹی فائیو سے سکسٹی یا اس کے نیچے گر جائے تب جا کے آکسیجن جو ہے وہ پیریفل کیم ریسپٹرز کو سٹیملیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور آگے کہانی چلتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ پی سیو ٹو کا بڑھ جانا اگین یہ وہی سٹیملیشن ہے جو سنٹرل کیم ریسپٹرز ہوتے ہیں یا ہائیڈروجن آئینز کا بڑھ جانا یہ وہی چیز ہے جو سو باقی دونوں چیزیں وہی ہیں پیریفل کیم ریسپٹرز اور سنٹرل کیم ریسپٹرز میں جو بنیادی ڈیفرنس ہے وہ آکسیجن کا ہے سو ہائیپ آکسیہ ہم آگے دیکھیں گے ہائیپ آکسیہ یعنی لیس آکسیجن تینشن ان دو ان دو ان دو باڈی دیس سٹیملیٹس پیریفل کیم ریسپٹرز آکسیجن ہے نو رول ان سنٹرل کیم ریسپٹرز دوسری بات آپ سے اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ سی لیبل پہ یعنی جو اس وقت ہم شہر میں ہیں سی لیبل پہ اگر آپ ایلٹیٹوٹ پہ نہیں رہتے کسی آپ ہائی آلٹیٹوٹ پہ نہیں رہتے تو سی لیبل پہ مین کنٹرولر آف ریسپٹرز کون ہے کون سی گیس ہے تو وہ کاربن ڈائیکسائیڈ یہ بات یاد رکھئے گا ڈائیکسائیڈ یہ بھی آپ کو آجانا چاہیئے کوئی ایم سی کیو سے بن سکتا ہے ایکسسائیز میں کیا کیا ہوتا ہے تو بیٹے ایکسسائیز میں کچھ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں آکسین کنزمشن بڑھ جاتی ہے کاربن ڈائیکسائیڈ پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور وینٹیلیشن بڑھ جاتی ہے یعنی آکسین آپ کو زیادہ چاہیئے کاربن ڈائیکسائیڈ زیادہ پروڈیوز ہو رہی ہے تو اس کو زیادہ ایکزیل کرنا ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں آپ کو زیادہ اب زیادہ یعنی ان کا فنکشن زیادہ ہو گیا تو آپ کو نیچولی وینٹیلیشن بھی زیادہ چاہیئے ہوگی اب کیا ہوتا ہے وینٹیلیشن زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے یعنی اس کو کیسے کیا جاتا ہے آٹیلیل بلڈ کی پکچر آپ کو ادھر دیوی ہے میں اس کو ریڈ میں مات کر دیتا ہوں یہ آٹیلیل بلڈ کی پکچر ہے which is you'll be surprised case میں نہ زیادہ چینج ہوتا ہے آکسیجن کی بلڈ میں جو اماؤنٹ ہے اس میں نہ کاربن ڈائیکسیڈ کو بہت زیادہ چھیڑا جاتا ہے اور نہ ہی پی ایچ کو زیادہ چھیڑا جاتا ہے تو آٹیلیل بلڈ کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے because ہر چیز کو وینٹیلیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں نارمل رہیں اگر آپ نے آٹیلیل بلڈ کے اوٹو یا کاربن ڈائیکسیڈ یا پی ایچ کو چھیڑ دیا تو اس سے کئی اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے یاد رکھئے ایکسرسائیز is a good thing not a bad thing تو ایکسرسائیز کے دوران جو بھی زیادہ چیزیں چاہیے یا جو زیادہ چیزیں بن رہی ہیں ان کا آٹیلیل بلڈ پہ کوئی تعلق نہیں ہے اگر ایکسرسائیز مائلڈ یا موڈرٹ ہے موڈرٹ ٹھیک ہے ہاں اگر یہ سٹرنویس ایکسرسائیز ہے اگر آپ نے مطلب کسی Olympian کو بیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ بہت زیادہ ایکسرسائیز کرنا شروع کر دیئی ہے اچانک آپ نے اور آپ کی باڈی اس طرح سے ایکسرسائیز نہیں ہے سٹرنویس ایکسرسائیز میں yes سٹرنویس ایکسرسائیز میں بلڈ کے جو گیسز ہیں اور یہ پروفائل چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پی او ٹو ڈراؤپ کر سکتا ہے پی سی او ٹو اب ہو سکتا ہے ہیڈوجین آئین زیادہ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ناٹ ان مائل ٹو مورڈ ایکسرسائیز ٹھیک ہے وینس بلڈ میں تھوڑا سا کاربن ریکسرسائیز بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر پلمری فلو کو کیا ہو رہا ہے بلڈ فلو کو انکریز کارٹک آؤٹپٹ آبویسلی ہارٹ بھی زیادہ کام کر رہا ہے ایکسرسائیز ہو رہی ہے تو پلمری بلڈ فلو بڑھ رہا ہے جو وی اوبر کیو ہے اب ادھر میں اگر کلاس میں ہوتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا کہ وی اوبر کیو کس طرح کے زون کا ہوگا زون ون کا ہوگا ٹو کا ہوگا یا تھری کا ہوگا لیکن ادھر میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں زون 3 ہوگا بیٹے یاد رکھنا ٹھیک ہے زون 3 ہو جاتا ہے یہ تو وی اوبر کیو دونوں تقیبا برابر برابر ہوتا ہے وی بھی زیادہ ہوتا ہے کیو بھی زیادہ ہوتا ہے کیو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اس کمپیرٹو ونٹیلیشن کچھ یاد نہ رہے یہ یاد رکھنا کہ زون 3 بن جاتی ہے پوری لنگ پوری لنگ ایکسرسائز میں زون 3 بن جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہے ہم نے anatomical dead space پڑھا تھا physiological dead space کہتے ہیں کسی ایسے dead space کو جو anatomical dead space کے in addition ہو یعنی کسی بیماری میں یا کسی problem میں جو لنگ میں normal نہ ہو abnormal ایسی جگہ پائی جائے جہاں پہ gas exchange نہیں ہو رہی لیکن air آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ پھر clinical side ہے آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے تو کسی قسم کا بھی physiological dead space اگر موجود ہے اس شخص میں تو وہ exercise کے دوران گھٹ جائے گا کم ہو جائے گا which is a good thing that's why we say exercise is a good thing یہ اب آپ کو آنا چاہیے اب ہم نے ابھی تھوڑے در پہلے پڑھا تھا oxygen hemoglobin dissociation curve کیا ہے it will shift to the right what does it mean that the affinity of oxygen has become less hypoxia کافی ضروری چیز hypoxia is defined as insufficient oxygen at the cellular level یعنی کوئی بھی بجا ہو سکتی ہے کہ cells کو oxygen نہ مل رہا ہو مثلا کیا examples ہو سکتی ہیں anemic hypoxia ہو سکتا ہے یعنی red blood cells ہی کم ہیں یعنی blood کا مسئلہ جو ہے وہ blood میں ہے اور blood جو ہے وہ anemic hypoxia میں issue blood کا ہے اس میں red blood cells کم ہو گئے ہیں اس لئے oxygen cells تک نہیں پہنچ پائے گی سہی طرح دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ circulatory hypoxia کیا کہتے ہیں two little oxygenation blood is driven to the tissue also known as stagnant hypoxia کیا مطلب کہ circulation is the culprit circulation جو ہے وہ ڈگریز ہو گئی ہے اس طرح سے کہ شوق میں چلا گیا ہے بندہ اس طرح سے کہ وہ tissues کو blood ہی supply نہیں ہو رہا اگر blood supply ہوگا تو oxygen supply ہوگی اگر bloody supply سے ہی طرح نہیں ہو رہا تو oxygen obviously supply نہیں ہوگی تو اس کو circulatory یا stagnant hypoxia گہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہے جناب ایک histotoxic hypoxia histotoxic hypoxia کیا ہوتا ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے cells themselves cannot use the available oxygen cells میں اب ایک cyanide poisoning ہے cyanide cyanide poisoning ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو mitochondria ہوتا ہے اس میں جو F1 particle ہے وہ uncouple ہو جاتا ہے اور صحیح طرح آپ oxygen کو consume نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو ہر چیز آپ کو صحیح مل رہی ہے blood بھی first class ہے circulation first class ہے لیکن cells in themselves cells میں کوئی problem ہوگے اس کی ویسے وہ use نہیں کر سکتے تو hypoxia ہی ہوگا اور آخری بات یہ ہے جب ہائی altitude پہ جاتے ہیں تو ہائی altitude پہ partial pressure of oxygen کم ہوتا ہے air میں اور اس وجہ سے آپ کی oxygen tension کم ہو سکتی ہے body میں اس کو کہیں hypoxic hypoxia this finishes our revision i hope کہ یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ help کریں آپ کے exam میں اور کسی بھی وجہ سے جب آپ provision کریں تو یہ آپ help کریں اس revision میں انشاءاللہ thank you very much assalamualaikum